اگر کوئی سمجھائے تو اس کو تانہ دیتے ہیں کہ لو جی دنیا تو چاند پر پہنچ گئی اور آپ شلوار کی بات کر رہے ہیں اور جو شلوار اوپر کر کے چلے اس کو کہتے ہیں یہ وہ شلواروں والے اسلام پہ چلتے بھی نہیں چلنے والوں کو تانے بھی دیتے ہیں کیا کہیں گے ہمیں کس طرح کی ہم اسلام کی اقاسی کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخم لگا ہوئے آپ کے زخموں اور ایسا زخم جس میں آپ نے شہادت پائی آپ لیٹے ہوئے آپ کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا جس کی شلوار تخنوں پر آپ نے اسے بلایا آپ نے بلا کر فرمایا اوہ بھائی اپنی شلوار تخنوں سے اوپر کرو حالانکہ آپ لیٹے ہوئے زخموں میں آپ نے فرمایا شلوار اوپر کرو اگر شلوار تخنوں سے اوپر کرو گے تمہیں دو فائدے ملیں کون سے دو فائدے ایک دنیا کا فائدہ ایک آخرت کا فائدہ انہوں نے کہا دنیا کا فائدہ انہوں نے کہا آپ کی شلوار گندی نہیں ہوگی جلدی نیچے جائے گی تو شلوار تخنوں سے جو نیچے ہوتی ہے وہ سڑک کی صفائی کر رہی ہوتی ہے آپ کی شلوار صفائی نہیں کرے گی سڑک کی گندی نہیں ہوگی جلدی دوسرا کیا فائدہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا سنو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے رحم سے تو محروم نہیں ہوگا اللہ کے رحم سے تو محروم نہیں ہوگا اور آپ نے فرمایا دو نقصان کیا ہوں گے اگر شلوار تخنوں سے نیچے رکھو گے دو نقصان ملیں گے پہلا نقصان شلوار گندی ہوگی دوسرا نقصان آخرت کا قیامت کے دن اللہ کے رحم سے محروم ہو جاؤ گا اس لئے میرے بھائیو فیشن کو نہ دیکھو اسلام کو دیکھو آج ہم مغرب کی نقالی کرتے ہیں ان جیسے بننا چاہتے ہیں جہاں سورج جا کر غروب ہو جاتے ہیں سورج کا غروب ہونا یہ ہمیں سبق دیتے ہیں اے مسلمانوں ان کی نقل نہ اتارو جہاں آکے تو سورج بھی غروب ہو جاتے ہیں ان کی نقلیں اتارو گے تمہاری زندگی کے سورج غروب ہو جائیں گے تمہاری کامیابیاں خاک میں مل جائیں گے مسلمان بن کے زندگی گزارو مسلمانوں والا لباس پہنو اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھو کم تر نہ سمجھو اسلام موسیقا 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 موسیقا